اللہم سبحانکا لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انتا الالیم الحکیب مولا جا صلی وسلم دائماً نبدا على حبیبکا من زانت به الوصول اور جب بلیس نے سجدے سے انکار کیا اور وہ مردود ٹھہرایا گیا اس نے کفر کی راہ اپنائی تو فرمایا ہم نے آدم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے آدم آپ اور آپ کی اہلیہ اس باغ میں ٹھہریں جنت میں جنت سے مراد باغ ہوتی ہے وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْسُشِ تُمْحَا اور خوب مزے سے کھائیں جس جگہ سے چاہیں جو چیز چاہیں استعمال کریں لیکن وَلَا تَكْرَبَا حَذِهِ الشَّجْرَا لیکن اس ایک درخت جو ہے یہ ایک درخت جو ہے اس کے قریب نہ جائیں فَتَكُونَا مِنْ اَزْظَالِمِينَ کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو اپنا نقصان کر بیٹھیں گے یہ ایک غلطی ہوگی جو آپ کے لئے نقصان دے ہوگی فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ مَا قَانَا فِي شیطان نے ان دونوں کو بہکایا ان سے وہی کام کروایا جس سے روکا گیا تھا اور اس وجہ سے ان دونوں کو اس جگہ سے نکلنا پڑا جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے اور ارشاد فرمایا گیا اِحْبِتُوا بَعْدُكُمْ لِبَعْدِ النَّدُوْمْ کہ اب یہاں سے آپ لوگ چلے جاؤ اور تم میں سے کچھ دوسروں کے بعض بعض کے دشمن ہوں گے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرْ اور تمہارا ٹھکانہ زمین میں ہے وَمَتَا وہیں تم کام چلاوگے وہیں روزی روٹی کا اتمام ہوگا وہیں لینڈین ہوگا وہیں رہوگے الاخین ایک مکرر وقت تک فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ قَلِمَاتٍ پھر اللہ کریم نے کرم فرماتے ہوئے آدم علیہ السلام کو خود کچھ کلمات تعلیم فرمائے فتابہ علیہ انہوں نے جب ان کلمات سے دعا کی تو اللہ کریم نے رحمت اور کرم سے توجہ فرمائی اِنَّهُ هُوَ تَبَّابُ الرَّخِيبِ بے شک یقیناً وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے قُلْ نَحْبِتُوا مِنْحَا جَمِعَا لیکن بہرحال توبہ کی قبولیت تو مقصد یہ نہیں تھا کہ واپس اسی بہشت میں یا جنت میں یا باغ میں ٹھہرائے جاتے بلکہ ارشاد دعا کہ اب یہاں سے تو آپ سب جائیں زمین پر زمین پر یہ نظام ہوگا فَمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي حُدَاعَ میری طرف سے حسب ضرورت ہدایات پہنچتی رہیں گی فَمَنْ تَبِعَ حُدَاعِيَا زمین پر رہتے بستے ہوئے جس نے میری ہدایات کی تابع داری کی اتباع کیا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْذَنُونَ انہیں کسی طرح کا نہ لر ہوگا اور نہ کوئی دکھ ہوگا وَلَّذِينَ قَفَرُوا وَقَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا مگر جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا کفر کیا یا تقذیب کی جھٹلایا انہیں اولائق اصحاب النار وہ لوگ ہوں گے آگ میں رہنے والے ہم فیہ خالدون اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہنا پڑے گا یہ تو سادہ سا ترجمہ بنتا ہے اسی چوتھے رکوع کی اس حصے کا جو پچھلے جمعہ ہم سے رہ گیا تھا انسان کو یہی واقعہ سنایا جا رہا ہے کہ شیطان نے سجدے سے انکار کر کے اپنی ساری عبادتیں ریاضتیں محنتیں جو کر چکا تھا وہ بھی ضائع کی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ٹھہرایا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ٹھہرا پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں رہنے کی جگہ عطا فرمائی یاد رہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق برائے راست جنت میں رہنے کے لیے نہیں تھی پہلے گزر چکا کہ فرما انہی جائل فی الارد خلیفہ میں زمین پر اپنا ایک نائب اور خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں تو انہیں آنا تو زمین ہی پر تھا لیکن جنت کا یہ قیام شاید اس میں ایک مسئلہت یہ بھی ہو بے شمار مسئلہتیں اللہ کی اللہ ہی جانے شاید ایک مسئلہت یہ بھی ہو کہ جب انہیں تمام چیزوں کی خصوصیات اور ان کے نام تو سکھا دیئے گئے لیکن استعمال کا تجربہ انہیں جنت میں رہ کر کرنا کس طرح سے چیزیں استعمال کرنی ہیں اور ان کا کیا کیا مصرف ہے تو زندگی کا تجربہ ابتدائی اور قہلہ اور بنیادی چونکہ انبیاء علیہ وسلم پرائے راست رب العالمین سے تربیت حاصل کرتے ہیں اب جنت وہی جنت تھی جس میں زندگی ختم ہونے کی یا برزو یا قیامت کے بعد مومنین داخل ہوں گے یا اس کے علاوہ کوئی جنت تھی یا کوئی اور باغ تھا تو اس میں مفسرین کرام کی متعدد آرہا ہے امام راضی رحمت اللہ تعالی نے بہت سی آرہ جمع کی ہیں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ باغ ہی زمین پر بنایا گیا تھا بعض نے کہا نہیں آسمانوں پر تھا بعض نے کہا نہیں یہ وہی جنت تھی جو آخرت میں مستقل ٹھکانہ ہوگا لیکن یہ بات یاد رہے کہ جنت میں جن کا دخول ہوگا ان کے لئے وہاں کوئی چیز منع نہیں ہوگی وہاں کسی غلطی کا کوئی تصور نہیں ہوگا وہاں کوئی آزمائش اور امتحان نہیں ہوگا یہ تو اللہ کریم نے جب وضاحت نہیں فرمائی نبی کریم صلی اللہ سلم نے وضاحت نہیں فرمائی تو اس بیس میں پڑنا تو لاحاصل ہے کہ کون سی جنت تھی لیکن یہ ضرور ہے کہ جہاں آدم علیہ نبی ناو علیہ صلی اللہ وآلہ وآلہ کو ٹھہرایا گیا وہاں آزمائش بھی تھی اور ایک خاص درخت حالان کہ درخت کی وضاحت بھی قرآن و حدیث میں نہیں ملتی کہ کون درخت تھا بعض لوگ لکھتے ہیں دانے گندم تھا لیکن کوئی سراحت قرآن و حدیث میں نہیں ملتی جو بھی درخت تھا اس کا پھل کھانے سے روک دیا گیا اور اس طرح روکا گیا کہ فرمایا اس درخت کے قریب بھی نہ جائے اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جو چیز گناہ کی طرف لے جانے والی ہو وہ بھی اس سے بھی اجتناب ضروری ہے جیسے آج کل بے حیائی عام ہے اور اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا لیکن یہ بے حیائی بالآخر بڑے گناہ کی طرف لے جاتی آدمی کو اس سے بچنا چاہیے ہمارے آج کل کے جو ذرہ ابلاغ ہیں جن میں سب سے زیادہ ذریعہ ابلاغ جو آج کل میڈیے میں الیکٹرانک میڈیے میں دیکھے جانا والا ہے وہ ٹی وی ہے اب ٹی وی پہ بے شمار پروگرام ایسے ہیں جن میں بہت زیادہ بے حیائی ہے جو سلجے ہوئے جنہیں ہم سنجیدہ کہتے ہیں ان میں بھی ایک عجیب بات ہے کہ آپ ایک غزل سن رہے ہیں جی ایک سنجیدہ پروگرام ہے جی اب غزل سننی جائے لیکن اس غزل سننے میں آپ سامین کو دیکھیں یا فنکار کو دیکھیں جس طرف دیکھیں گے ادھر ہی بے پردگی ہوگی ادھر ہی خواتین سر کھولے بیٹھیں ہوں گی میک اپ کیے بیٹھیں ہوں گی اور کیمرہ پھر پھر کر ان پر لگایا جا رہا ہوگا تو اب بظاہر تو غزل سنی جا رہی ہے لیکن اس کے ساتھ جو کچھ غیر شعوری طور پر دکھایا جا رہا ہے مہن ممکن ہے دیکھنے والے کو کسی دن بہت بڑے گناہ میں مبتلا کر ہم دوستی دوستی میں گپ شپ لگانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں کوئی خاص ایسی وہاں گناہ کی بات بھی نہیں ہوتی لیکن وہ منڈلی یا وہ طولہ جو ہے وہ گناہگاروں کا ہے اور وہ گناہ کے عادی ہیں تو گپ شپ کرتے کرتے ایک دن آدمی اس گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے تو یہ جو ارشاد فرمایا گا اللہ تقربہ حضرت شجرہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس درخت کے قریب سے بھی گزرنا یا قریب سے گزرنا آرام ہے اصل منہ تو اس کا پھل کھانا تھا لیکن فرمایا گیا کہ اس کے قریب بھی مت پھٹکے کہ اس کے قریب جائیں گے دیکھیں گے بار بار شاید کسی وقت کھا بھی بیٹھے اور اگر آپ نے یہ پھل کھا لیا تو پھر یہ بہت بڑی غلطی ہوگی آپ غلطی کرنے والے ظلم ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا وضع الشیع فی غیر محلی کسی چیز کو ایسی جگہ رکھ دینا جو اس کا مقام نہیں ہے کرسی کو اٹھا کر دو تو ظلم ہو جائے گا یعنی جیسے ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں اب یہ الفاظ جب استعمال ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے لیے تو ان سے اس میں فائل بنانا شرن حرام ہے کوئی بھی شخص آدم علیہ السلام کو اس سے سیغہ نکال کر ظالم کہے گا تو حرام کار ہوگا اور یہ سخت گناہ ہوگا اللہ کا اور اس کے نبی کا معاملہ ہے نبی معصوم ہوتے ہیں نبی سے خطا نہیں ہوتی لیکن یہ جسے اللہ کریم خطا قرار دے رہے ہیں جسے عزمائش قرار دے عجیب بات ہے کہ یہ معاملہ جنت کا ہے جہاں خود گناہ ہوتا ہی نہیں کر نبی رہا ہے جس سے گناہ قصدور ممکن نہیں تو یہ وہ لیکن اسی میں آپ نے جا کر میرے آکام کی تنفیذ کرنی ہے یہ وہاں فرمایا یہاں فرمایا کہ زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لئے پیدا کیا ہے وہاں پابندی لگا کر یہ تربیت فرمائی کہ کچھ چیزیں زمین پر بھی ایسی ہوں گی جن کو استعمال کرنا منع ہوگا جن کو استعمال کرنے کی اجازت ہوگی ان کی حصول کا اور ان کے استعمال کا طریقہ بتایا جائے گا تاکہ پتا چلے کہ کائنات اللہ کی ہے زمین اللہ کی ہے جہان اللہ کے ہیں انسان اس پر تصرف کرتا ہے لیکن انسان خلیفت اللہ ہے اللہ کی طرف سے انہیں استعمال کرنے کا جو سلیقہ ہے اس کے مطابق کرتا ہے اور اس سے عظمت الہی کا اظہار ہوتا ہے کہ کائنات بھی اس کی ہے بندہ بھی اس کا ہے اس لیے اس کے حکم کے مطابق اس میں تصرف کرنا ہے اور یہ چیز جبرن مسلط نہیں کی گئی اب جیسے سانس لینا فطری طور پر ہے سے ہم روکنا چاہے ہم روک نہیں سکتے روکیں گے تو مر جائیں اسی طرح اگر آقام شریع بھی فطرت انسانی بنا دی جاتے کہ دوسرا کام کاری نجاسے فرشتے ہیں وہ غلطی کاری نہیں سکتے گناہ کاری نہیں سکتے فطرت نہیں وہ کرتے ہی اطاعت الہی ہیں تو پھر وہ بات نہ رہتی کہ ایک اور ایسی مخلوق بن جاتی جو صرف حکم کی اطاعت شعار ہوتی جبکہ اللہ قریب نے چاہا کہ میرا نائب ہو یعنی وہ مجھ سے واقف ہو نائب وہ ہوتا ہے جس کا تعلق اور رشتہ ہوتا ہے پھر وہ مخلوق بھی ہو جو براہ راست میرے ساتھ بات کرے جو براہ راست میرے ساتھ جس کا تعلق اور واسطہ ہو جو مجھ سے میری شان اور میری عظمت کو جان کر مجھ پر فریفتہ ہو مجھ سے اس کرے مجھ سے پیار کرے میرے لیے مر مٹے جان دے دے لیکن میری نافرمانی نہ کرے ایک ایسی مخلوق بھی جائے حالی کہ اس کے پاس نافرمانی کا راستہ بھی ہو فریشتے کے پاس تو نافرمانی کا راستہ نہیں ہے زمین پر دوسری مخلوق بھیجی گئی جن لیکن ان میں نبوت عطا نہیں کی گئی وہ عشق الہی سے اور محبت الہی سے معروم ہے پھر جنات کے بارے پورے قرآن کریم میں کہیں یہ خبر نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے جنت میں داخلے کے بارے قرآن حکیم نے کوئی خبر نہیں دی نبی کریم صلی اللہ نے کوئی خبر نہیں دی جنات کی زندگی انسان سے بہت کم تر ہے کہ جو جرم نہیں کریں گے تمہیں عذاب دردناک عذاب سے نجات مل جائے گی اور جو جرم کریں گے وہ اپنا عذاب بھگتیں گے اس کی سزا بھگت کر جنہوں نے جرم نہیں کیا وہ بھی مہدوم ہو جائیں گے جو مجرم ہوں گے سزا بھگت کر وہ بھی مہدوم ہو لائے انسان باقی رہے گا اس لیے کہ انسان کی روح عالم عمر سے اور عالم عمر میں فنا نہیں عالم خلق میں فنا ہے خلق بھی اسی کا ہے اور عمر بھی اسی کا ہے خلق کے لیے فنا ہے عمر کے لیے فنا نہیں انسانی روح کل روح من عمر ربی عالم عمر سے ہے جب روح کو دوام ہے تو جس ذرہ خاق کا رشتہ اس کے ساتھ ہوگی جب روح باقی رہے گی تو اس بدن کو بھی ہمیشہ رہنا ہوگا اب اگر یہ جنت میں پہنچے گا تو بھی ہمیشہ رہے گا اس کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی اور خدا محفوظ رکھے کفر اور گمراہی میں مبتلا ہو کر شرک میں گستاخی میں کفر میں مبتلا ہو کر جہنم میں چلا گیا تو مرے گا وہاں بھی نہیں رہنا اسے وہاں بھی ہمیشہ ہے اب انتخاب اس پر ہے کہ ایک طرف حضور الہی ہے ایک طرف عشق الہی ہے ایک طرف محبت الہی ہے ایک طرف قرب الہی ہے ایک طرف وصول الہی ہے اور اس کے ساتھ دائمی زندگی کے لئے جنت بھی ہے اور دوسری طرف اللہ سے دوری ہے شیطان لئین کا ساتھ ہے رہنا ہمیشہ ہے اور زندگی جہنم کی اب یہ انسان کا انتخاب ہے اس پر چھوڑ دیا کہ میری یہ تخلیق واقعی اپنی اصل پہ آکر مجھ سے محبت کرتی ہے یا مجھے بھی بھولا دیتی اور جب اللہ کریم فرماتے ہے کہ جو مجھے بھولا دے گا وہ اپنے آپ کو بھول جائے گا جو اللہ کو بھول جائے گا وہ ایسا بھولے گا کہ اسے اپنی بھلائی بھی یاد نہیں رہے گی خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو جہنم میں دھکیل دے تو جو بھی جنت تھی لیکن یہ تربیت تھی اور اس میں آکام بھی تھے نواہی بھی تھے اجازت دے دی کہ کھاؤ پی اور رہو موج کرو لیکن اس درخت کے پاس مت پھٹکو اور اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ زیادتی ہوگی لیکن شیطان نے انہیں بہکا دیا اب شیطان مردود ہو گیا کافر ہو گیا اور کافر پر تو جنت حرام ہے جنت میں تو داخل نہیں ہو سکتا کانا من الكافرین پہلے گزر چکا یہ تو کفر میں پڑ گیا اس نے کیسے بہکا دیا اس میں مفسرین نے مختلف جواب دیئے ہیں اور وہ سارے اعتمالات ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام سہر کرتے ہوئے آسمان پہ تشریف لینا تو آسمان پہ جانا تو جننوں کا بند نہیں ہوا تھا اس نے وہاں بات کی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جنت کے دروازے میں کھڑے وہ اس نے باہر سے بات کی ہو لیکن ایک بہت پتے کی بات جو مفسرین قرام لکھتے ہیں کہ جنت اور وہ آلم جو ہے وہ آخرت جو ہے یا بالہ آسمان کا آلم اس طرح کا نہیں ہے مادی آلم نہیں ہے وہاں قرآن مجید میں موجود ہے کہ جنت جہنمیوں کو وہاں سے کھڑے ہو کر دیکھ وہ دیکھو فلامی جہنم ہے فلامی یہ دنیا میں ہم سے مزاگ کرتے تھے آج مزے کر رہے ہیں جہنمی بھی جنتیوں کو پہچان لیں گے کہیں کہ زندگی اکٹھے بسر کی تھی مارا ملنا جو لنا تھا تو چلو اور نہ صحیح پہچ دو اور وہ کہیں جنت کا کھانا پین اللہ نے کافروں پر منع کر دی ہم تمہیں نہیں دے سکتے مطلب ہے اہل جنت جنت میں ہوں گے جہنمی جہنم میں ہوں گے ان میں بات تو ہو رہی ہوگی تو شیطان مردود ہو گیا اور آدم علیہ السلام جنت میں تو اس میں بات ہو سکنے کا تو کوئی اندیشہ نہیں یہ بات تو ہوئی پھر دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا اس نے اللہ کی قسمیں کھائیں شیطان نے کہ یہ تو تمہاری تربیت کے لئے تھا آپ نئے نئے تھے اس وقت منع تھا آپ پختہ کار ہو گئے یہاں رہتے رہتے عادی ہو گئے اور اس میں تو یہ وصف ہے کہ آپ کھائیں گے تو فرشتے کی طرح ہو جائیں گے اور ہمیشہ جنتی میں رہیں گے اور اس پر اللہ کی قسم بھی کھائی پھر خود قرآن نے صفائی دی فَنَسِعَ آدم آدم علیہ السلام سے بھول تو ہوئی فَلَمْ نَجِدْ لَهُ ازْمَا لیکن آدم کا ارادہ غلطی کرنے کا نہیں قرآن کریم میں خود اللہ نے یہ گواہی دی کہ ان کا ارادہ آقام الہی کو توڑنے کا نہیں تھا بھول ہو گئی لیکن مقربین کی بھول بھی ان کے لیے بہت سی تلخی لاتی ہے پھر یہ بات کہ زمین پر تو انہیں آنا تھا پیدا ہی زمین کے لیے کیا گیا یہ تربیت کا حصہ تھا شیطان سے مقابلہ اور شیطان کے دو پیج کی بھی سمجھ آگئی اس بات کی سمجھ بھی آگئی کہ ارادہ نہ بھی ہو غلطی سے بھی شیطان کی بات مان لی جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جرم جرم ہے آپ کا ارادہ ہے یا نہیں جرم تو جرم ہو گیا اس کی سزا تو ملتی ہے تو شیطان نے انہیں بہکایا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں وہاں سے آنا پڑا وہاں سے نکل نہ پڑا اور حکم دیا اب یہ جو تھوڑی سی بھول ہوئی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری نسلوں میں انسان ہی انسانوں کے دشمن ہو اس کا فرد افراد کے دشمن خاندان خاندانوں کے دشمن اور قوم قوموں کی دشمن اور ملک ملکوں کے دشمن تمہیں دشمن نہیں رہے گی زمین پر تمہیں ٹھکانا تمہیں گھر ملے گا زمین پر اور اس سے فائدہ اٹھو لیکن ایک وقت تک ہمیشہ زمین پر کوئی بھی نہیں رہے گا مکرر الہین ایک مکرر مدت تک تمہیں زمین پر رہنا بسنا ہوگا جائیے زمین پر رہیے بسیے اب اس کے بعد جب واپسی ہوگی تو اگلا کام آج اس کا ہوگا حساب کتاب کا اور جس نے اللہ کی اطاعت کی وہ اللہ کی رضا کو پائے گا جو نافرمانی کہہ گا اس کی سزا پائے گا لیکن کرم یہ فرمایا فتلق آدم من رب ہی کلمات آدم علیہ السلام کو خود وہ تسبیحات وہ کلمات تعلیم فرما دیئے فتاب علیہ اور ان پر متوجہ ہوا اپنی رحمت اور اپنے کرم سے وہو تواب الرحیم اور وہی بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا قل ناب تو من ها جمی آ فرما توبہ قبول ہو گئی کوتہ ہی معاف ہو گئی جو بھول ہوئی تھی اسے بھول جائیے آپ کے مقامات آپ کی عظمت ہوئی لیکن آپ کو جانا زمین پر ہے اور یہ بات کہ حق و باطل کا مقابلہ ہوگا زمین پر باطل کے پیروکار بھی آپ ہی کی اولاد اور آپ ہی کی پشت سے پیدا ہوں گے لہذا دشمنی تو ازلی ہے اور ہمیشہ رہے گی دنیا میں جو حق کا اتباع کرے گا اس کا اور جو باطل کو اختیار کرے گا ان کا گزارہ اکٹھا تو نہیں ہوگا مقابلہ ایک دوسرے کی دشمنی بنے گی ہاں یہ کرم ہے میرا کہ دنیا کی زندگی خواہ کروڑوں ورسو میں کبھی اسے اپنی رہنمائی سے محروم نہیں کروں گا میری طرف سے تمہارے پاس رہنمائی اور ہدایت پہنکی رہی گی چلانچہ آدم علیہ نبی ناو علیہ سلام خود نبی تھے اور تب سے لے کر بے ستیار کائے نامدار صلی اللہ اللہ سلم تک قرآن کریم میں موجود ہے کہ کوئی بستی کوئی ملک کوئی قوم ہم نے رہنمائی کے بغیر نہیں چھوڑی ہر جگہ ہر وقت ہر علاقے ہر ملک میں جہاں جہاں ضرور ہو تو یہ اللہ نبی مبوس فرماتے رہے تاہاں کہ آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ سلم مبوس ہوئے اللہ کریم نے فرمایا آدم علیہ السلام کو کہ میری طرف سے ہدایات آتی رہیں گی اور ہمیشہ آتی رہی تو اب نبوت کیوں بند ہے سوال یہ ہے کہ کوئی نئی شریعت اور نیا رسول یا نئی کتاب تب آتی تھی جب حق ختم ہو جاتا تھا اللہ کریم نے محمد الرسول اللہ کو مبوس فرما کر قرآن کریم عطا فرما کر یہ فرما دیا کہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا ہے محمد الرسول اللہ صلی اور اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا رہی یہ بات کہ پہلی کتابوں میں تحریف ہو جاتی تھی کتابیں ملتی نہیں تھی بدل جاتی تھی فرما نبوت بھی میرے نبی کی ہمیشہ رہے گی اور یہ کتاب بھی جب تک دنیا قائم ہے تب تک اس کی حفاظت میں فرماتا رہوں کتاب بھی موجود ہے نبوت بھی موجود ہے پھر نئے نبی کی ضرورت کہا سے آگئی کتاب بھی موجود اور اس کا محافظ اللہ اور گزشتہ چودہ صدی اس بات پر گوا ہیں کہ اس کی ایک زیر زبر یا ایک نکتہ کوئی بڑھا گھٹا نہیں سکا آئندہ بھی کوئی ایسا نہیں کر سکے گئی اللہ کا واضح اور نبوت بھی موجود ہے لا الہ الا محمد الرسول اللہ نبی بھی موجود ہے کتاب بھی موجود ہے نبی کی برقات نبوت موجود ہیں اور ارشادات باری اور ارشادات نبوی لمحہ لمحہ روح زمین پر سنائے جا رہے ہیں اسلام پوری انسانیت کا مذہور الحمد اللہ روح زمین پر مسلمان موجود ہیں اور یہ زمین کی ہر حرکت اور ہر گزرنے والا ایک لمحہ ہم نے اذان کہی ہم نے تقریر شروع کر دی اگلے لمحے کسی دوسری جگہ جمعے کی اذان ہو رہی ہو اگلے لمحے زمین کی کسی یعنی چوبیس گھنٹوں کا کوئی لمحہ کوئی سیکل ایسا نہیں جس میں اذان نہ گونج رہی ہو جس طرح رات دن سفر کرتے ہیں وقت سفر کرتے اس کے ساتھ ساتھ یہ تکبیع اور یہ صدایت اللہ کی توحید اور آقا ناندہ سلم کی نبوت اور رسالت کی بھی گونجتی رہتی ہیں اسی طرح اللہ کے بندے سربسجود بھی رہتے ہیں اسی طرح اللہ کے بندے تلاوت اور ذکر و اذکار میں مشغول بھی رہتے ہیں اسی طرح اللہ کے نبی کی ضرورت نہیں اور بعد ختم ہو گئی جب اللہ نے فرما دیا کہ نبوت کا نظام محمد الرسول اللہ پر اپنے کمال کو پہنچ گیا اس کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ان کے بعد ہے ایک سوال جو یہاں کھڑا کیا جاتا ہے وہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھر آسمانوں سے اتارا جائے گا کمال یہ ہے کہ وہ خود صاحب کتاب نبی ہیں ان پر کتاب نازل لیکن اپنی کتاب کا اتباع نہیں کریں گے زمین پر نازل ہوں گے تو اتباع اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ کا کریں گے اور اسی شریعت کا اور اسی تو مجھے بڑا یہ ہوتا تھا تردد اپنے ذہن میں افتال ہوتا تھا کہ اگر نبی کی ضرورت تھی تو اللہ قادر ہے نہیں نبی پیدا کرتا اور اگر نبی کی ضرورت ہی نہیں تھی تو عیسیٰ علیہ سلام کو باقی رکھنے سے کیا حاصل ہوگا جب ضرورت ہی نہیں جب زندگی کے عملی میدان میں قدم رکھا اور جب اللہ اللہ کا اتفاق اللہ نے عطا فرمایا اور شیخ کامل کی رانمائی نصیب ہوئی اور جب اس راستے پر ذکر اذکار کے راستے پر چلے تو پھر ایک تصویر سامنے آئی کہ کس طرح لوگوں کے مزاج بدلتے ہیں کس طرح گناہ کی زلط لوگوں پر چھا جاتی ہے کس طرح وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں اور انہیں پاپس لانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ جن بندوں کے سینے منور کر دیتا ہے وہ بڑے گناہوں بدن سے ہوئے لوگوں کو کھینج کر واپس جاتے ہیں نشے کی جگہیں چھوڑ کر اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں لیکن بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اس سب کے باوجود محروم رہتے ہیں تو سمجھ جائی کہ رفتہ رفتہ شاید ایک ایسا وقت بھی آ جائے جب ولی کی توجہ کسی پر اثر نہ کرے لوگوں کے مزاد اتنے مسخ ہو جائیں لوگوں کے تباہ اتنے زندلہ جائیں لوگوں کی سوچ اتنی الٹی ہو جائے کہ ولی کی توجہ کارگر نہ ہو پھر شاید نبی کی یقیناً پھر نبی کی قوت اور توجہ درکار ہوگی جو لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایک نبی کو واقعی رکھ لیا کہ جب ایسا وقت آئے گا کہ ولی کی توجہ لوگوں کے قلوب پر اثر چھوڑ جائے گی تو اس نبی کو آسمانوں سے نازل فرما دے گا کہ لوگوں کی ہدایت کا آخری وسیلہ بھی وہ کریم ہے اپنے کرم سے اطاف فرما دے گا اب کیا لگنا ہے اب ہی تو دو آزار سال ہوئے ہیں رفع عیسوی کو عیسی علیہ سلام کو دو آزار سال ہوئے اٹھائے گئے آسمانوں پر بیسو چل رہا ہے نا عیسوی دو آزار سال ہوئے تو آسمان پر ایک دن گزرتا ہے زمین پر ہزار برس گزر جاتا اس کا مطلب ہے انہیں آسمان پر رہتے ہوئے دو دن ہوئے تو اگر نزول عیسی تک بیس صدیوں بھی اور گزر جائیں تو وہاں بیس دن گزریں گے وہاں تو دس دن گزریں گے پانچ دن گزریں گے اسی لئے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ جب آسمان سے تشریف لائیں یہ تو وہی نوجوانی ہوگی وہی چہرہ مبارک ہوگا وہی عمر ہوگی زمین پر آ کر پھر بسیں گے شادی کریں گے وصال ہوگا اور فرمایا میرے ساتھ میرے روزہ مبارک میں دفن ہوگے اور اللہ کی شان ہے چودہ صدیوں میں اقابر صحابہ بھی فوت ہوئے حسنین کریم بھی دنیا سے گزرے اہل بیت بھی دنیا سے گزرے خلیفہ صالح صلی اللہ مدینہ منورہ میں شہید ہوئے لیکن نبی صلی اللہ کی قبور موجود ہیں اور چوتھی قبر کی جگہ روزہ ایتر میں خالی کتنے اقابر گزرے اقابر صحابہ گزرے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ کے امیر حضور کی یکے بعد دیگر دو بیٹیاں تھیں اس لئے انہیں زن اور رہن کہتے ہیں دو نور وارہ حضرت علی کرم اللہ جل کریم گزرے ان کی اولاد گزری احمی کرام گزرے لیکن کسی چوتھی قبر کو قبر کی جگہ موجود ہے کسی چوتھی ہستی کو روزہ اتر میں جگہ نصیب نہیں ہوئی ارشاد نبی موجود ہے کہ میرے اور عیسی علیہ السلام کے درمان ابو بکر عمر اٹھیں گے ایک طرف میں ہوں گا دوسری طرف عیسی علیہ السلام اسی طرح قبر کی جگہ موجود ہے تو یہ تو قادیانیوں نے تو سارے دین کو مزاق بنا دیا جی کوئی شخص اٹھ کر کھڑا ہو کھل یہ تو کوئی نہ کہے تو ایک سازش تھی یہود کی اور اہل مغرب کی مسلمانوں کو خراب کرنے کے لئے اس کی کوئی بنیاد نہیں بنتی میں نے زمین یہ بات کر دی فرما ہم نے اشارت فرما اب اب اے بے تو سے یہ مطلب لینا کہ خفا ہو کر نکال دیا گیا یہ درست نہیں ہے جیسے باب غالب نے کہا نکلنا خل سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بہت بیاب روح ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے تو ان کے نزدیک شاید یہ بیاب روح ہو کر نکلتا ایسی بات نہیں ہے جب بنی اسرائیل نے کہا ہم من و سلوہ کھاتے کھاتے تھک گئے ہمیں کوئی دار پیاز کوئی تھوم ساک کوئی ایسی چیز دو جو چٹ پٹی ہوں کھائیں پھائیں فرما اے بیتو مصرن فنن لکم ما سالتم کسی شہر میں اترو وہاں یہ چیزیں تمہیں مل جائیں جو تو پہلے جنگل میں تھے جہاں انہیں پکا پکا مل رہا تھا من و مل جائیں گی تو اے بیتو سے یہ مراد لینا کہ کسی کو رسوا کر نکال دیا گیا یہ غلط ہے یہ ایسی ہے جیسے کسی کو کہا جائے کہ بھئی آپ یہاں پانی دونتے ہیں یہاں تو مشکل ہے اس گوہ میں چلے جاؤ وہاں پانی مل جائے گا اس میں کون سی وہ یہ تصور کہ حضرت آدم علیہ نبی ناولی صلی اللہ وآلہ کو بڑا رسوا کر نکال گیا یہ سرہ سر ظلم اور زیادت ہے یہ فرمایا گیا کہ یہاں جو آپ کا قیام تھا وہ مکمل ہوا یہاں آپ کو یہی دیکھنا تھا کیسے رہنا ہے کیسے کھانا پینا ہے اور کس طرح شیطان سے بچنا اور یہ دھوکیں کس طرح کرے گا وہ سارا تجربہ ہو گیا اب آپ زمین پہ تشریف لے جائیں جو آپ کے رہنے کی جگہ ہے اور وہاں نعابت الہی کا حق ادا کریں میرے احکام کی تنفیذ کریں میرے احکام کو نافذ کریں اور اشیاء کو استعمال کریں اس کے بعد آپ کو میرے پاس آنا ہے ہاں میں آپ کو محروم نہیں رکھوں گا میری طرف سے آپ کے پاس مسلسل ہدایات آتی رہیں گی فمن طبعہ حدایہ جس نے میری بات مانی میری ہدایات کی پیروی کی میرے احکام کی مطابق چلا فلا خوف ان الہم ولا ہم یخزنون اسے کوئی خوف نہیں ہوگا واپس آنے میں کوئی خوف ہوتا ہے آنے والی حادثے کا ڈر حزن ہوتا ہے جو بیٹ چکا اس کا دکھ یہ بھی بھول جاؤ گے اس لیے کہ واپس آلہ ترین جنت میں پہنجاؤ جو میری ہدایات پر عمل کرے گا اسے نہ کسی گزر واقع کا کوئی دکھ ہوگا نہ آئندہ کا کوئی خوف بے خوف و خطر میری بار گا میں پہنچے گا اور نہایت عزت و احترام سے جنت میں رہے گا جہاں اسے میرا دیدار بھی نصیب ہوگا بے پناہ نعمت بھی نصیب ہوں گی اور جہاں موج ہی موج ہوگی جس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں مانتا یہ میں نہیں مانتا یہ ایسی بلا ہے کہ یہ تقذیب تک لے جاتا ہے انکار اس بات انکار تو ہے کہ میں نہیں مانتا تقذیب یہ ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے یہ بات ہی جھوٹی ہے فرما کفر جو ہے پھر وہ تقذیب تک لے جائے جس نے کفر کیا اور بڑھتے بڑھتے کہہ دیا کہ نہ کوئی اللہ ہے نہ کوئی اللہ کا حکم ہے نہ کوئی کتاب ہے نہ رسول ہے نہ آخرت وہ نہیں مانتا اولائک اصحاب النار یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پھر آگ میں بسر کرنا ہوگی دوزخ میں رہنا ہوگا اور ہمیشہ رہیں گے جس کے بارے میں پہلے ارز کر چک ہوں کہ انسانی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی اس کی روح عالم عمر سے اور عالم عمر میں فنان نہیں ہے اسے ہمیشہ رہنا ہے اللہ کرے کہ ہمارا قیام یہاں بھی اللہ کی حکم کے مطابق ہو بخیر و آفیت واپس جائے اور بخیر و خوبی اپنے گھر پہنچیں جو جنت ہے اور اللہ کریم گمرہی سے نافرمانی سے اور اس کے نتیجے میں دو دخمے جانے سے پناہ عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين